میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی گرفتاری اس ملک میں سب سے زیادہ پاپولر بڑے لیڈر کی گرفتاری ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ فاشیزم ہے مریم نواز اس ملک میں غریب عبام مزدور بھوکے لوگ جن کو روٹی نہیں نصیب ہوتی ان کی پالسیز کی وجہ تھے ان کی مہنگائی کی وجہ تھے وہ اس کے جلسےوں میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ ہمارا جو حکمرانی کا جو انہوں نے طریقہ کار بنایا ہویا وہ ڈول رہا ہے اور اگر مریم نواز کو کچھ ماں مل گئے پولیٹس کرنے کے لیے اور جدو جائد کرنے کے لیے تو ہمیں ریزائن دینا پڑے گا اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ ان کی گرفتاریاں تمہاری ریزگنیشن کو نصدیک لے آئیں ہیں تم غریب عوام کو بھکا مار رہے ہو تمہیں خودکشیاں کر رہی ہیں بچوں سمیت کیونکہ انہیں کھانے کو نہیں مل رہا ان کو روٹی نہیں مل رہی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم بھکلا ہم پولیٹیکل ورکر ہم لیڈر نہیں ہیں سیاسی کارکون ہیں ہم مریم نواز کی گرفتاری کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم جیسے ہمیں اور جیسے ہم خلاف ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی جو گرفتاری ہے وہ مسلم لیگ مون کو قیادت سے محرور کرنے کی اہل عوض کی سازش ہے اس طرح کا کام پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف جنرل جہال حق نے کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی ناکام ہوئے تھے اور اس وقت جو حکومت ہے بظاہر یہ سیول حکومت ہے لیکن دراصل ان کے پیچھے بھی جن کا ہاتھ ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ختم کیا جائے اس ملت سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی جماعت جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے اور کس سیاسی جماعت کو کامیاب کرانا ہے جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مستقبل کی لیڈر ہیں اور یقیناً کامیابی اس کا مقدر ہوگی مریم نواز کا مقدر ہوگی اور اہل عوض کو ایک دن مریم نواز کے سامنے سرنٹر کرنا پڑے گا آج یہ مریم نواز کی گرفتاری سے یہ بات ثابت ہوگی درتی ہے یہ حکومت درتی ہے نا اہل حکومت ایک نہتی لڑکی سے درتی ہے نا اہل حکومت ایک نہتی لڑکی سے شکری ہے نا اہل حکومت ایک نہتی لڑکی سے شکری ہے نا اہل حکومت ایک نہتی لڑکی سے